بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے گندم کے تازہ ترین ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت کسانوں کا اتجاج جاری ہے اور کسانوں کے اوپر جو ظلم ہے وہ ڈھایا جارہا ہے کسان اطاعت پنجاب اور پاکستان لیول پر تمام اہم رہنمار جو ہیں آلڈی گرفتار ہو چکے ہیں اور کسانوں کے اوپر لٹھی چارکل سسلہ بھی جاری ہے حکومت کسانوں کو بے وکوف بنانے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانے دیری اس وقت اگر ٹی وی پہ دیکھا جائے تو خبریں میں آ رہا ہے کہ جناب وزیر آزم شباہ شریف نے گندم خریداری کا حکم دے دیا ہے اور جب کسان گندم خریداری کا حکم سننے کی خبر سنتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے اور جیسے ہی جب وہ پنجاب گورنمنٹ کے درجمان کا بیان سنتا ہے تو وہ دوبارہ پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گندم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہمارے پاس گندم خریداری کے لیے پیسے نہیں تو ایسے صورتحال میں آپ بتائیں کہ اس وقت کسان کا کسان جو اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ اس کا اصحاب کون دے گا جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے کافی دوست میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ عمران خان کی سائل لیتے ہیں بھائی آج ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ہماری گندم جو تیرہ سو میں بکتی تھی وہ دو ہزار پر بھی بکی وہ تین ہزار پر بکی اور وہ چار ہزار پر تک بھی بکی اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کا اللہ ہی مالک ہے اگر دیکھا جائے تو کسان تو دو ہزار پر بھی گندم جو فروخت کرنے کے لیے تیار ہے اگر ڈی اے پی تین ہزار پر ملے اگر یوریا کھات بارہ سو روپے ملے اگر ڈیزل سو روپے میں ملے ہر چیز اگر سستی ملے تو کسان بلکل دو ہزار پر بھی گندم اپنی بیچنے کے لیے تیار ہے لیکن ہر چیز اتنی مہنگی خریداری کے باوجود جو ہے وہ ریٹ نہ ملنا سرسر زیادتی ہے آج بھی پنجاب کے اندر تقریباً جو فیلڈ کا ریٹ ہے وہ اٹھائی سو روپے سے نہ اوپر جا رہا ہے اور نیچے آنے کے چانسے تو اب بہت زیادہ بن چکے ہیں اگر حکومت خریداری نہیں کرے گی تو یقینی طور پر گندم کی مارکیٹ چھبی سو روپے تک بھی آ سکتی ہے تو یہ تھے پنجاب کے آج کے تازہ ترین ریٹ مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ